سوار ہو جائے سر پر اگر کچھ پانا ہے پھر کیا رہ جائے گا اس دنیا میں جوہات نہیں آنا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم محمد علی بوکسر کے زندگی کے بارے میں بتائیں گی محمد علی امریکہ کے رہنے والے تھے جو کہ دوہزار سولہ کو وفاد پا گئے دوستو محمد علی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور آپ بوکسنگ دیکھنے کے شکین بھی ہوں گے یہ ایک تلی رہات کا سبب ہوتا ہے تو آپ اگر بوکسنگ کو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں تو پھر آپ کو یہ جانا ضروری ہوگا کہ کون ہے اس دنیا کا بوکسنگ چیمپئن کون ہے جس کی دہشت نہ صرف ایک ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہے دوستو میں آج آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں بوکسنگ رنگ میں دہشت کے دوسرے نام محمد علی اس دنیا کے سب سے بڑے اور مہان بوکسر تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کل 61 فائٹ لڑی جن میں سے 56 مقابلوں میں انہوں نے شاندار جیت حاصل کی اور صرف پانچ میں ہارگاہ سامنا کرنا بنا محمد علی کی اس بوکسنگ نے انہیں ایسا انام یا عزت دی جو قابل طریف ہے محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکہ میں پیدا ہوئے بچمن میں ان کا نام کیسیس مارلس تھا لیکن بعد میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام بدل کر محمد علی رکھ لیا دوستو بوکسنگ کھیلنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن یہ صرف ایک شوک بھی نہیں تھا یہ صرف ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں علی جب بارہ سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب نے انہیں ایک سائیکل گفٹ کی علی اس سائیکل کو بہت پسند کرتے تھے لیکن بدکسمتی سے ان کا سائیکل چوری ہو گیا تو انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ چور کو خود ہی پکڑیں گے اس کے بعد وہ اپنے ایک پولیس انکل قریب بھی رشتہ دار جو ان کے تھے پولیس انکل کے پاس گئے اور پھر سائیکل کی بات بتاتے ہوئے چور کو پکڑنے کا طریقہ پوچھا تو انہیں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ چور کو بھلا ایسے پکڑا جاتا ہے اس کے لیے بوکسنگ انا ضروری ہے ان کے انکل نے تو یہ صرف مزاگ میں چھوٹے بچے کو یہ جملہ کہہ دیا تھا لیکن محمد علی نے اسے اپنا آزم بنا لیا تھا اسی بات کو علی نے سیریس لے لیا اور انہوں نے بوکسنگ کھیلنا شروع کر دی بوکسنگ کھیلنے کے ساتھ ان کا شوق بھی بوکسنگ میں پیدا ہو گیا اور پھر انیس سو ساٹھ میں روم علمپک میں محمد علی کا اصلی روپ دیکھا جب انہوں نے گولڈ میڈل جی تھا اور پھر امریکہ کے لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی دوستو یہ ایک ایسے بوکسر تھے جو کہ مسلمان تھے اور دنیا میں پہلے نمبر پھر تھے پھر شوک کے ساتھ کھیلتے گئے اور دوہزار پنترہ میں پریزیڈنٹ میلڈ آن فریڈم کا ایرام جی تھا محمد علی نے کل چار شادیاں کی جن میں سے ان کے ساتھ بیٹی اور دو بیٹیوں ہیں دوستو تین جنوری دوہزار سولہ کو محمد علی ہم سے بچھڑ گئے اور یہاں دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کا جو دہشت جو رنگ میں دہشت ہوتی تھی آج بھی ان کا ایک مسلمان ایک مسلمان کی دھرہ ہے ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں شیئر ضرور کیجئے اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کیجئے موسیقا